ہنجا میں اکنا، جائے گنا، کھانا، پینا، رہنا، سائے گنا حد تل مطلوب ایک اکبان جو ہے ہمارا ایک اکبان جو وہ اللہ حسول کے شریعت کا پاپن ہے جو شریعت کو مدے نظر نہیں رکھتے اور نیکیاں کرتے ہیں تمام ان کے عمل ایسے سمجھو کہ میلا کب کا پہلے تھا پھر اس کو بیٹھ کے پیشاپ کینا نہیں کوئی کوئی جو فاپ ہو سکتا ہے جو نماز پڑھے پھر سودھ کھائے تھے سودھ کا کاروبار کہے یہ اپنی نماز عمل کو اسی طرح پرین کرتا ہے جو پیشاپ کی پانی دل کے عمل ایسے ہیں شادی شدہ ہیں دل میں محمد خیر عورت کی بیٹھ ان کے آمان جو خدا کا فرض ادائی کیا ہے اسی طرح تلاوت پڑھتا ہے سگر رہتا بھی پیتا ہے تو ان کے تلاوت پڑھنا اسی طرح ہے جو میلی کا پیشاپ حجت ہونا ہے ہمیشہ اخلاص دل کا رکھا ہے بات کی تقوی کی جوٹھ نہ بھولیں کہ آنکھوں کی تقوی کی در آنکھوں کی تقوی اوری نظر سے کسی کہے عورت کو نہ دیکھیں آنکھوں کی تقوی جوری نہ کریں بدنی سے پاہوں کی تقوی بدنی سے سفا بھی کریں نام کی مسلمانی تو دنیا میں دنیا میں مسلمان بیٹھے یہ نام کی مسلمانی جو نے اس کے لئے قرآن فار مزار پار بڑی مزار پار آج دنیا میں کوئی حق ستی یہ سمجھاتا نہیں کیوں نہیں سمجھاتے کہ لوگ آپ کو نعراض ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے گئے اگر نہیں آئے چلتا کرتا کون دے گا کام مسلم کے کیسے ہوں یہ تو تقوی نہیں کوئی راضی رہی گیا آئے یا نہ آئے مگر اندھر حسوم کا قرآن حدیث شریعت بیت امہ ہو کے امیر غریب کو یقصہ حد پہنچانا ہے جو دل میں کہیں کہ میرا قصور ہے بالکل سچا کہنے ہیں تو وہ بھی ایمان سے خالق میں خیر ہوتا ہے جو حق سے مخالفت کرے اللہ حسوم کی شریعت کو ٹھکرا ہے وہ بناتا ہے جو سن کے عمل کرتا ہے وہ کامر ولیوں کے دفتر میں کرتا ہے یہ نہیں کہ بلا ہے کوئی شجرہ ہویا صلی اللہ ولی منا دوست عربی میں ولی کہتے ہیں دوست ولی اللہ منا دوست اللہ کا وہ بنتا ہے جو باطن محبتہ ہو دل میں غیر کی محبتہ ہے صاحبہ قرآن بھائی میں فرمائے ان المسلمین والمسلمات میرا بھابو تیری امت میں مسلمان و مرد بھی ہیں والمسلمات مسلمان آو کے بھی ہیں تمام ان مسلمان و مرد آو کے بھی ہیں سچے رف رسول کے دوست کو پہنے جن کے پاس یہ نشانیاں جو اپنے دلوں میں کامی امام رکھتے ہیں غیر کی محبتہ ہے جو خدا حزق روزی دیا ہے مقنات کرو تقویٰ کرو اسرات کرو خدا حزق روزی دیا ہے تقویٰ سے اسراب کرتے سگریٹ پینا شادی غمیوں میں بدیت کرنا اجایا اسراب پڑھانا خرچ لوگوں کو دکھانا کہ وہ دنیا دار ہیں یہ خدا کا دوست نہیں جو خدا دی ہے رزق روزی وہ کنات کر بافر مال فرزقات اللہ کرامے خرچ کر مگر بدیت میں پیسے خرچ نہیں کر ان المبذرین کانو اخوان الشیعافی پرانپا مزارپا فرمایا تحکیر کے میرا محمود جو بدیت کرتے ہیں وہ بھائی شیعافی کانو اخوان الشیعافی یقین جانو کہ یہ بھائی شیعافی جو بدیت کرتے ہیں یہ پرانپا اور حضور کی حدیث کیا ہے جو چارہ نے اسراب کرے چارہ نے دیکھا تبا پکھائے پاہ کھائے ہسوار کھائے ہشہ کرے آفین چرس کھائے صرف چارہ نہیں تو چھی سو قبول پر نیکیوں کی سب ختم کی صرف چارہ نہیں پرانپا پا میں کیا فرمایا جو بدیت کرتے ہیں شیطان کے پر میرا محبوب مسلمان مرد ہیں عورتے بھی مگر ان میں دوست وہ خدا کے ہیں جن میں یہ آرٹھ نشانی ہو جانے وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَانَ سچ کلام کرنے والے مرد بھی ہوتے کے جوٹ ہی باقی نہیں سمجھ کر یہ دنیا کی وفاداری دوستی ایک بسرے کے لئے جوٹ گھوٹے جب لڑتے ہیں تو اگلے کچھلے ان کے آئے گھوٹے جوٹ ہوتے کسی کو تُو پسند نائے مگر ایک دن وہ ضرور تجھے حق پہ کرے گا روت میں وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَانَ صبر کرنے والے مرد بھی ہوتے بھی دنیا آپ کو عزاد ہے تقریب دے آپ جو جھٹے کریں آپ کو حق کھائیں آپ جھکڑے نہ کریں آپ جھکڑے نہ کرو یہ فیصلہ مجھ کو چھوڑو میں خدا دنیا پہ وہ سے حساب لوں گا اور آخر میں ایک تیلی پیسے کا عدل ہوگا آپ کو لے کے یہ قرآن پر صبر کریں فَبَشِّرِ صَابْرِينَ میرا مہمو بشارتیں جو صبر کرتے ہیں قرآن پاک بھی یقین کر دیں کہ ہمارا فیصل عدد ہوگا صبر کرتے ہیں ان کو بشارت ہو کہ میں خدا تمہارے ساتھ تیسری جگہ فرمائے اِنَّ اللَّهُمَا صَابْرِينَ تحقیق میں خدا کٹھے ان کے ساتھ ہوں جو دنیا پہ صبر کرتے ہیں اللہ کے پیسے لگے جگرے نہیں کریں وَالصَّابِرِينَ اِنَّ اللَّهُمَا صَابْرِينَ صبر کرنے والے مرد بھی ہاؤتے ہیں میرے پیر پرآن پاک پڑھ کے سمجھایا کہ فقیروں سے گھر والے مری جاؤ مارناو فری جاؤ پھرناو مضموم جاؤ صادقوں پر ظالم دھیناو میرے پیر مثال فرمایا کہ کتا جب کٹا ہے پتے تو انسان کس کا کام بندہ کس کو کہا جاتا ہے جو ڈاب کر کے پاس جائے کوئی کتے کی ویکسہ انجیکشن مر رہا ہے باتم اچھتا ہو کے مر دے جاؤ انسان وہے جو ڈاب کر کے پاس دبائی لے وہ انسان نہیں کہا جاتا جو کتا کاٹے تو پھر یہ بھی کتے کے پیچھے پڑے تو میں بھی اس کو چکھ پاؤ وہ آجان میرا مرشت بہت دروان جاؤ اپنے مرشت جو تمہیں کاریاں دے جھگڑا کرے تم دیوار بن جاؤ مٹی بن جاؤ یہ خدا فیصلہ کرے گا دنیا پہ کارا تو جھگڑے نہ کارا وہ کالیاں دے تو بھی کالیاں دے میرے پیر فرمایا جیسے وہ کتا ہو رہا تو کتا ہو رہا ہے یہ تو دو کتا ہے جو لڑتے ہیں انسان تو وہ ہے جو سبر کی مرحب لگا ہے پیر آپ کو قبضہ کرے ملکت چینے زمین کھسے پیسے کھا جائے تو سبر کی مرحب لگا ہے وہ جو ڈاکٹر لیسے نہ دیکھو چھتا پتا ہے چھتے پتے کی طرح بتا رہا چھتا ہو جائے تو سبر کی مرحب لگا سبر کرنا کڑوا ہوتا ہے بگر سبر والا کا ساتھ انہا سنگیتا ہے حضرت علی شیرِ خدا جب مسئلہ پہ امیر مومنین کے مقام پہ آئے تو ممبر میں کھڑے ہوکے فرمایا اے میرے بھائیو حضور کے صحابی مجھ سے حضور کی باتیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میری اجازتیں اٹھ کے پوچھوں ایک صحابی اٹھا اے امیر مومنین شیرِ خدا ایک عرض ہے بینا کہ شاد سے مٹھی کوئی چیز ہے حضرت علی فرمایا شاد سے مٹھی وہ چیز ہے جو تجھے کو تکلیف دے عیزہ دے تو ٹھنکے جا تو اس کو کہاں میں میں نے تیرے کو ماف کر دیا گلند علیم نصد دیکھو شیرِ خدا کے پھر دوسرا صحابی اٹھا شیرِ خدا سہر سے کوئی کڑوی چیز ہے فرمایا اس صحابی کھا جائے جگر پہ کر سہر کر لیں ٹھٹا پانی پی یہ زہر سے زیادہ کڑوی چیزیں غصے کو پرداش کرنے وہ زہر سے کڑوی پھر دیسرا صحابی اٹھا شیرِ خدا زمین سے بھاری کوئی گناہ ہے حضرت علی فرمایا بے گناہ کسی مسکیر غریب پہ بے گناہ کوئی ارضام لگائے یہ زمین سے بھاری گناہ کسی پہ تحمت نہ لگا کسی بھی ارضام نہ لگا بے گناہ کسی پہ تحمت رگا رہا ہے یہ زمین سے بھاری گناہ پھر صحابی اٹھا دس حدیثے ربائے کوئی پھر حضرت علی صحابی چپ کر رہے گے بیٹھے حضرت علی تکیر پندر سے فرمایا کہ دنیا پہ خدا ایک صحابی اٹھا کہ دنیا پہ خدا کی دوستی ہم چاہتے تو کیسے کرتے حضرت علی نے فرمایا اگر دنیا پہ دوستی کرنا چاہتے ہو تو خدا دے تو خدا پہ راہ میں خرد کرتے فرزکا صدقا پہ راہ مگر دنیا کو جمعو نہ کرو پھر خدا کی دوستی سے دور ہو جائے جو دنیا کی محبت دل میں رکھی جمعو کر دی پھر قرآن پاپ پڑھ کے سمجھایا ترے ترے جہنہ میں ہو جائیں گے جو دنیا کو جمعو کر دیں گل گل کے پہنکو پر رکھتے فرزکا پہ رکھتے یا سب انمال اگر دنیا کیا وہ لوگ دنیا جمعو کرنے والے گمار کرتے یہ جیدات یہ مگلے یہ کوٹھیاں یہ پیسے ہمیں شہر ساتھ رہیں گے یا ہم ہمیں شہر ہمیں عیش کرتے رہیں گے گلدار یمبر زنفی الحطمان اے دنیا کا پوجہ رہی کل کو حطمان چاہنا بھی چھوڑے گی تیرے خدا کا دوست بننا جاتے کہ دنیا پہ دوست وہ خدا کا ہے جو خدا کی رامی خانچ کرے صحابہ کے پھر حضرت علی سے ایک صحابہ اٹھا اے شیرِ خدا تنوار سے کوئی تیز ہے چیز فرمایا کلہاڑی تنوار اسی زمانے میں ہی ہی تھی ہے کھنجا اسے دن آج ایسے سمجھو پھر لانٹھی کلہاڑی نجا بندوق سمجھو شیرِ خدا فرمائے اجازت انار فرمائے حضرت علی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر لائے کہ میرے محبوب فرمایا جراہا اسسنا لہت یام بلا جرہ اسحاب میرے محبوب فرمایا کہ تنوار پڑھاری کے زخم جھوٹ جائیں گے مگر زبان کی پرے علفات جو گالیاں پکتے ہو یہ تنوار سے تیز ہے یہ نہیں جھوٹے دیکھوٹ شیرِ خدا کیا فرمائے تنوار کھنجر سے یہ تیز ہے جو بے گنا کسی کو کاریز دے زبان کے زخم تنوار سے تیز کسی کو پرہ پرہ دے والسابرین والسابرات یہ شک تک کرو کہ ایک حرف کی اتنی ترجمہ کیا ہو حضرت امام اقلا فرفیاء اگر قرآن پاک میں ایک حرف کا تفسیر کھولو تو بھاری اتغضب نہیں اتنا میں لکھ سکتا ہوں وقت کا امام ابو حنیفہ امام شافی امام محمد امام حنبل یہ تمام امام اسطاد ہے امام فرماتے ہیں اگر میں قرآن پاک ایک حرف کو یہ وہ لا نہایت دریاء سمندر ہے جو اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ایک حرف کا ترجم 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 تفسیر کرتے تو بھاری اتھا نہیں اتھا سکے ایک ایک حرف پھنچ رموز مانا رکھتے اگر قرآن پاک مفہوم وہ جان ہے جو بات دن با خدا دعوان نے پیت تمام جو پیسو میں قرآن پاک پیتے انہیں کیا خبر تو قرآن پاک اشان آجزی کرنے مانے مرد پہ آوپے پہ تقبر جو دنیا میں آجزی کرتا ہے انکساری تذرب کیوں تک تکبر کسی نہیں کیا تھا شیطان انکار کیا خدا کو کہا کہ تو تو ہے میں میں سمجھا تو کابلی اسے تو کابلی جو مجھے سمجھا پہ اپنے آپ کو خودی تک پہ جائے میاں بنائی غرور خدا کو پسند نہیں خدا کو بندے کی آجز ہی پسند ہے کہ بریان انہ کی چاہتا رہے بنائی خدا کی حتام پار کے جو بندہ تکبر کرے خدا کی چادر پکڑ کے مقابلہ کرتے یہ قرآن پاکی دی انسان جو تکبر کرتا جوانی پہ غسن پہ اپنی دنیا دولت پہ کیوں کرتا ہے سوچ پیلی میں پیٹھ تکبر کیوں کرتے پکڑ کے کپڑے پہ بڑے بڑے اچھے لباس پہ اچھے کھانے کھائے پھر ہاتھ روڑ گھون دیں دنیا میں کہ ہم پیسے والے سوچ میاں کل کو گردن برقبر میں جا کرتا ہے کل کو گردن برقبر میں جا کر سونا ہے تکبر کیوں برقی بنائی تکبر بریاں خدا کو اچھا لگتا ہے جو برقی ذات ہے بندہ ایک عامی ہے جب آج جزی کرتا ہے خدا کی ذات باقی والی نے فرمایا آئے بندہ جب آج جزی کرتا ہے میں خدا تیرے کو اپنا حمل شیر بناتا خدا گرون میں رکھنے والا بنا یہ تو قرآن ہمیشہ پانی نینی جا جاتا چڑھائی پہلے نینی میں جاتا میں اپنے مرشت فرمایا کہ سمندر میں لکھنیا کانٹے مرتار جانور مرے ہوئے اوپر ترتے سمندر میں دھریا ہوئے مرتار ڈھونڈ مرتار جانور مرے ہوئے اوپر گوپاٹے کھا ترتے جاتے ڈکھر مگر سمندر کے درے میں سپ ہوتے جس میں نال اور موتی سچے جو سونے سے زیادہ جو تکبر کرتا ہے انسان وہ ایسے مرتار کی طرح جو آجزی کرتا ہے وہ سمندر کے درے میں جو سپ میں نال اور موتی قلب کے ذکر کرنے والا آجزی جب کرتا ہے یہ موتی نال کی طرح خدا کے دوست بن حضرت علی سے سوال کی آجزی مالک کیسے خدا کے دوست بن سکتے اتنی جو آجزی تم سمجھ جو حضرت علی کو کہا ایک شخص نہیں وہ کیسے خدا کا دوست ہوتا ہے حضرت علی مذکر آکے فرمائے فرمائے تیرے پوچھنے پہ مجھے غوصہ نہیں آتا میں خوش ہوتا ہوتا اور یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ سب سے پاگر تم ہے جو بندہ آج جو نہیں خدا کو پیار نہیں لگتا تو سب سے پاگر تم سمجھ آج بھی خدا دوست کیسے ہوتا اب میری بات سنو ایک پڑا ہوں پڑا چاہ ہم تو پڑا پڑا چاہ پانی کا پڑا ہوتا ہوتا حضر دل فرمائے رات کٹے آج پانی مین ستانے نظر آیا جی شیر پڑا جان نظر آیا ستانے فرمائے تیری دل تسلیم کرے گی کہ یہ نیچے ہے نہیں آسمان فرمائے دیکھ دو نیچے ہوگی اوبر دکے سنگ میری دل نہیں مانگی تو اوبر ہے فرمائے سکر والوں کو لوگ دنیا میں ایسے دیکھیں گے داری پگڑی سنت تحجد تقوی لوگ اُن کو ایسے سمجھے کہ نیچے ہے مگر حقیقت میں جو پانی میں ستارے نیچے وہ نیچے نہیں اوپر ہے اسی وقت حضرت علی سے معافی فرمایا آج جو شریعت کتاب داری کرتے ہو کوئی کار سے دیکھ حضور کے حدیث میں کہ میرے بھابوں فرمایا ماباپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ اپنے دوستوں سے زیادہ میں محمد کریم صلی اللہ صلی اللہ تابداری کو زیادہ پیارہ کرو دم تو میں سمجھوں کہ میرے سچا عمد ہی ہے حضور کا شان کیا ہے جو سوال حق نبی روتے رہے یا رب نارمین ہمیں نبی ہونے کی ضرور نہیں اپنے محبوب کا امت ہی بنا کسی نبی کو دعا قبول نہ پڑی سر خادر تیس آگے آئے گا امام مہدی کے بعد وہ کرما پڑے گا عیسیٰ روح اللہ کے دعا قبول پڑی یہ تب دعا قبول پڑی تھی جب حضرت عیسیٰ تبلی پہ جا رہا ایک اوپر پہاڑ دیکھا مگر شیشے کی طرح سفید حضرت عیسیٰ دو تین گھنٹے 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 اوپر پہاڑ کا آدھا ایسا شیشہ تھا کیون ادھر کھڑو تو اگلا کھلانا یہ ایسے سمجھو ہزار دو ہزار پٹ تک شیشہ صاف کر رہا ادھر دیکھتا ہوں سارا ملک دیکھتا دیکھتا یا اللہ ہم تو سمجھے کہ پتھر سری پتھر بیکار ہے یہ تو شیشے کی طرح ہے اتنا چمکتا صاحب کام فرما اے ایسا اللہ میں اس سے زیادہ تیرے عجیم قصہ دیکھاؤ یا اللہ مہربار فرما حضرت اللہ اللہ سارا اچھا شاہو پہاڑ کو حکم کیا اے پہاڑ شکل جبل پھٹ جا بیکسا آوان آیا خدا شکل جبل پھٹ جا پھٹ گیا اور اندر ایک بودھری پیٹھا گیا سفر بیش تب زیفر ہوگا عدن عیسا نیچے چلا جا فرما السلام علیکم اس نے اٹھ کے کہا وَعَلَيْكُمَ السَّدَام عیسیٰ روح حضرت عیسیٰ حیران ہو گیا اس بندے کو میرے نام کیسے خبر یہ تو اندر جبل میں پہاڑ میں تو ابھی پہاڑ بنے حضرت عیسیٰ نے کہا میرا نام کسی نے بتایا اس بودھری نے کہا جب خدا مجھے پتھر کے اندر رکھا تو یہ فرما اس حضرت عیسیٰ نام یار پناہ رہی ہم تو پہاڑ کو بیکار سمجھ دیں اس میں ایسی حسنیاں پھو دیں ذکر کر دیں تیرے خدا کے دوست برد ہو نہیں دار زعب باب فرما اے عبادت کیوں تاجب کرتا اس سے زیادہ تاجب ترے کو بتاؤ مہر باب زعب باب فرما یہ لکڑی پڑی تھی اس میں انگون کا چھکا تھا کھانے جتنے روز انگون کھا لیتا چار سو سال عبادت زعب باب فرما یہ چار سو سال اس کی عبادت ایک تر بگر میرے محبوب کی امت عید کی رات جا کے عبادت کرے کی ایک رات اس کے چار سال سے زیادہ رمان سری رمان لیر تر رجب کی ستائیس شاہ کی پندری عید کی رات جا کے اللہ کا ذکر کرے یہ چار سو سال کی بگر پڑا اتنا گریہ کیا یاد مجھے نگم تنجھ مجھے محبوب قوم بد دو آکت دو ایسے کرو ہم کیسے ہستی امت جو سوال لکھ نبیوں کا امام اول نظم بیغمبر کہ ہم امت بنے مگر ہم نے کیا کیا اپنے محبوب کتاب دارے نہ کی کس وجہ سے جو ہمارے دلوں پہ نفس ظاہر مکت نفس کے کہنے پر چلتے اطاف کس کی کرتے شیطان جو دن میں اللہ کا ذکر کرتے ان کا نفس حطی فرم مردان جو بدن کے آزا روح کتاب وہ کس کی اطاف کرتے اللہ سور ہمارے دنوں پہ نفس ظالم بیٹھ نفس ام مالا ذکر کرنے والے کے قطر ہوتے مرتب سکر آجلی کرنے مرد بھی آجلی نہیں کرنے یہ قوم جھگڑے کیوں ہے قطر غارت کیوں ہے میں گھٹ ہم 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 سردار ہم 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 ہ شیطان جہ فضاء شر قطر رغار سنو اب زند زند ہٹا جب چھوڑا تباہ ہو گیا شہر ختم ہو گئے پندر مر کی قبرستان میں گئے پھر اس کو اکر ٹھکانی لے اب کیا کریں اب پیچھے ہٹتے تو لوگ ہستے ہیں اب پیچھے بھی نہیں ہٹتا وہ شیطان سبر سے کرے اگر مدل سرکار فرملا دیس پھر بھی تیرے جب تک زند کی ہے وَلْمِ بَعْزَا وَلْمِ بَعْزَا پھر بھی ہٹتا پیچھے کہا کہ آج میں سب کچھ ہار پیچھا پھر بھی کچھ کی بات بچ جائے زدی نفس ہر پیچھ نہیں ہے وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَانَ یہ پانچویں مشاہد جو اللہ کے راہ میں خرج کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ مرد بھی آوتے بھی وَالسَّائِمِينَ وَالسَّائِمَانَ فَرْدِ رَلِلِ رَخْنِوَالِ رَمْدَانْ شِرِي کے مرد رَمْدَانْ شِرِي کا جان مجھ کے اسی سات جانب کی صدقہ روز کروے رکھتے نہیں پڑھاتے نہیں کروی کرتے نہیں افسوس تیرے کو خدا کا خوف نہیں اور محموم کے عشق کا جام کو پیا لی ڈاکٹر نشہ لگاتا ہے سارا جین پھار ڈاکٹر کر دے پیٹ پھار دماغ کٹتے درد کی خبر نہیں ایک ڈاکٹر کے نشے تیرے اتر تک نہیں دیا دیکھو حضور کے عشق کا محبت کا نشہ ہو گرمی کے روزے تو کچھ نہیں درگا پر ہمنا یہاں کہ دیکھو ہزار لوگ ایک قابل ہوتے مگر سو سال کے اٹھڑے پیر سدھ دیروں طرف دیکھو کہ آئے جب خدا کا خوف ہو دل میں حضور کا عشق ہو اس کو گرمی سر میاب نہیں کھانے پینے کا پکنے اخص خاص روزے میں اپنے پرشت کے دیکھ تحجت کے دن دو خجور تین خجور کھائی پانی جو پیلا فرمائے بس طلب افتاری کی جماعت کے سامنے کھجور کھائی سنت پر تصمیح پڑھ گئے ایسے سکون سے پیتے جو معمی نہیں کھا کے پیتے گرمی کرو ہم کدنے پریشان ہو حیران ہو تھے اور آپ عرض کے حضور لندر کر جماعت کر گئے یہ دو افتار ہو گئے فرمائے کر دلوشے کے مجبور کرتے تھے فرمائے جو اللہ حضور کے محبت میں سائر اللہ اللہ میں پانی ہوتا ہے اس کو کھانی کرتا وہ ایک محبت کا نشاہ ہوگا اونٹ جب مست ہوتا ہے سر دی میں چاریس دن اپنی محبوب کی یاد میک زبان نکال گئے دلیا بنا گئے مالک اس کو بھولا مانتا کسی کو چپ نہ مارے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے چاریس دن دھوکت پانی نہیں پیتا وہ محبوب کی مست میں سیانے پہ تین بوری مست پہ پانچ چھ بوری رکھتا ہے مگر اس کو رد تھک کی خبر نہ کھانے پی نہیں چاریس دن یہ مست یہ خدا کی محبت کی مست ہے جن کی محبت میں کمی ہے وہ کہتے گرمی کے روزے میں یا یہ گرمی کے روزے رکھنے فرض ہے سردی گرمی میں تو آتے ہیں یا عذر بہانی مرنے کے پاس کوئی نہ سنے گا آمد وَلْحَافِذِينَ فُرُوجَهُمْ وَلْآَبِدَانِ اپنے کو گروں کی افادت کرو غیر عورت کو بری نظر سے آپ اٹھا کے دیں شادی ہمیں بے پر آؤ دیں شادی مسار بندھ ٹھن کے پیار ہو دیں بڑھی آؤ ایسے ایسے بے کم کر کے نکل دیں گرار شرار پہن کے غیر مرد دیکھ سنے پچھان بھی نہیں سکتے اپنے بے پرد عورتیں جو گھمتی ہے تو مرد ہے تو پرد آکھ اپنے آنکھ کو ریچے کر دیں اگر بری نظر سے دیکھا جہنم کا سیت اگر تو بری نظر سا غیر عورت تیری بیوی کو اور غیر دیکھے گر بری بری نظر تو اپنی جان کا پرد تیرے بچوں کا پرد خدا کی طرح دیکھ حضور کی حدیث زانی خوش لاتھی لوہ کے کوٹ کڑھا تیرے گھر زنا ہو بڑے بڑے ہستی بدھ نہیں دیکھے جن کے حویلی کی کوئی قریب پکی بڑنا بارے بچیاں ان کے پورٹ میں کھڑی باہر بھیجا پڑھ کالی یونسٹو بچیاں اپنا دیکھا جو وہ جو ہم غیروں کے پیچھے ہی اپنی بیویوں کو نہیں دیکھتے جو اور غیر سورت سورت پٹھاتے ان کی بیویوں اور پیچھے آتے قلب کے ذکر کرنے والے مرد میں آؤ دیکھے بے حساب عجل ان مرد آؤ تو میں اللہ کے پاتھ کر یہ کبھا ہے ایسے کر سیانے بنو یہ ایمار کی دولت حاصل کر ساری دنیا بھرم کے دیکھ حضور کی امت سجد خیر ہو دنیا میں ایک میرا مشکل باقی جہاں جاؤ پیسوں پیسوں پیس پیس بھرم بچوں کو سبق دیں مول صاحب تن خال امان پڑھائے تو پیس جنار پڑھائیں تو تم نکاح پڑھائیں تو پیس حضور کی سنجر وفادار خیر بھائی دنیا میرا پی گھر سے اکھنا کی ایمان بتا دیں اللہ ہوا کے سب پر لٹا دیں حضور کی جماعی پہ امت پہ مگر کسی مطالج نہ مانے کسی 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 کسی